اسلام علیکم ناظرین میں محمد جمعران اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل تاریم جنیا ناظرین آج کا میرا موضوع ہے اردو بڑھانا کس طرح سیکھیں اور میرا ویڈیو کا پارٹ نمبر 176 ہے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو پڑھانے والا ہوں اردو زبان کی دوسری کتاب تو چلے شروع کرتے ہیں اور آپ کو اردو پڑھنا سکھاتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم پارٹ نمبر 176 سبق نمبر 20 برسات اور گاؤں نمبر ایک کئی دن سے آسمان نظر نہیں آیا نہ بادل پھٹا نہ دھوپ چمکی پروا ہوا لہک رہی ہے بادلوں کے دل چلے آتے ہیں اندھیرہ سا ہو جاتا ہے ادھر ہم الٹا لیتے ہیں گھنگھور گھٹا چاروں طرف چھائی ہوئی ہے کیا چھما چھم مح برس رہا ہے مح کے منع ہوتا ہے بارش کبھی موصلہ دھار ہے کبھی نننی نننی پھوار ہے جنگل میں پانی پانی نظر آتا ہے یا سبزہ لہ لہاتا ہے مرغابیاں تیر رہی ہیں کوئی بازو پھڑ پھڑاتی ہے کوئی دبکی لگاتی ہے بغلا چپ چاپ پر سمیٹے مچھلی یا مینڈک کی تاک میں کھڑا ہے سارس قائن قائن کرتا ہے تو سارا جنگل گونج اٹھتا ہے نمبر دو نالہ کناروں سے قبل چلا ہے پانی موجیں مارتا بل کھاتا شور مچاتا چلا جاتا ہے دھانوں کے کھیت پانی کا تختہ بن گئے ہیں دھان میں ڈوبنے ہی سے جان آتی ہے اس کا ڈوبنا کسان کا ترنا ہے ایک بھی لہ لہا رہی ہے انگلوں روز بڑھتی ہے باڑی جوار باجرہ مکعے سب زوروں پر ہیں مگر ان کو زیادہ پانی موافق نہیں اسی واسطے کسان نے کھیت کی منڈک کٹ کر پانی کے نکاس کا رستہ بنا دیا ہے اور ہم اوپر کر لیتے ہیں یہاں پہ نظم آگیا نظم معلف گھٹا آن کر مہجو برسا گئی تو بے جان مٹی میں جان آ گئی زمین سبزے لہ لہانے لگی کسانوں کی محنت ٹھکانے لگی جڑی بوٹیاں پیڑ آئے نکل عجب بیل ہے اور عجب پھول پھل ہر ایک پیڑ کا ایک نیا ڈھنگ ہے ہر ایک پھول کا ایک نیا رنگ ہے یہ دو دن میں کیا ماجرہ ہو گیا کہ جنگل کا جنگل ہرا ہو گیا یہ دو ہم وہ کر لیتے ہیں جہاں کل تھا میدان چٹیل پڑا وہاں آج ہے گھاس کا بند کھڑا ہزاروں پھدکنے لگے جانور نکل آئے گویا کے مٹی کے پر نمبر دی باغوں میں عجب بہار آ رہی ہے درختوں کا پتہ پتہ دھل گیا ہے کیا نکھری ہوئی سبزی ہے مور گھنے پتہوں کی ڈالیوں میں چھپے بیٹھے ہیں جب بجلی چمکتی ہے اور بادل گرجتا ہے تو یک بارگی سب چینخ اٹھتے ہیں کوئل بھی کیا پیاری آواز سے کوکتی ہے ابھی باغ کے اس گھونٹ تھی ابھی ادھر جا بولی توتے بھی چکے چکے آم کتر رہی ہے ذرا کھٹکا ہوا اور ان کی ڈار پھر سے اڑی آموں کی ڈالیاں مارے بوجھ کے جھک پڑی ہیں ٹپکا چوڑ آہا ہے پکے پکے رسیلے آم سرخ زرد سفید دریا ٹپک رہے ہیں یہ گرا ٹپ وہ گرا ٹپ نمبر چار میدان میں گائے بھینس چر رہی ہے مگر بھیگی جاتی ہے ان کے پاؤں تلے ہریاول ہے ہریاول ہے سامنے کٹورا سا تال ہے بستی سے جنگل میں خوش ہیں گھر پر بندھی رہتی تو مکھیوں اور مچھڑوں کے مارے سڑا سڑ دم ہلاتی دم ہلاتی پھر بھی چین نہ پاتی یا موزی جانور ان کا کھون پیتے اور ستاتے پر ستاتے اب مزے سے نہار ہی ہیں نہا رہی ہیں جنگل کی ہوا کھا رہی ہیں گولا گوالا کمبل اوڑے لٹ لیے پاس کھڑا ہے کسی کو گلے سے بچھڑنے نہیں دیتا اور اوپر کر لیتے ہیں نمبر پانچ جون جون میں برستا ہے کسانوں کا دل ہرا ہوتا ہے دھور ڈنگروں کے لیے چارے کی اطراف افرات ہے بن سینچے کھیتی بڑھتی ہے مہ کا دن کے لیے تعتیل کا دن ہے یا چادر تان کر سوتے ہیں یا چوپال میں آ کر جمع ہوتے ہیں ادھر ہم الٹا لیتے ہیں یہاں پہ یاد کرو ہجے اور معنی مطلب جو بھی ہم سبق پڑے اس کے اندر جو بھی الفاظ استعمال کیا گیا ہارڈ وڈ ہارڈ الفاظ استعمال جو ہوا ان کا یہاں پہ مطلب بتایا گیا ہے لبریس ویڈیو پسند آئے ہوگی پسند آنے پر ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں اور آپ لوگ میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیے تو سبسکرائب کر کے بیل کو دبا کے نوٹیفکیشن کو آل کر دیں تاکہ میں کوئی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں تو سب سے پہلے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ سکیں اور اس ویڈیو کو دیکھ سکیں اور دوسری بات یہ ہے کہ جو میرا دوسرا چینل ہے جو کہ اجانی ٹی وی کے نام سے تھا میں ان کا نام چینج کر کے شافیہ بلوک کے نام سے میں نام رکھا ہوں آپ کو اس چینل کا لنک ویڈیو کے ڈسکرائبشن میں آپ کو لنک مل جائے گا آپ لوگ اس کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیں ملتاں گی ویڈیو میں اللہ حافظ